موسیقی چکوال کی تحصیل کلرکہار میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے راستی تنظیم کے زیر احتمام کلرکہار میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی اے ڈی سی فنانس مجاہد عباس چکوال اور اسیسن کمیشنر کلرکہار محمد زبیر تھے تقریب میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے راستی تنظیم کے عہد دوران نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ بچوں کے جو بنیادی ذوریات ہے وہ ہم سب کوری کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ ساکھ باباس کی اس ریپورٹ میں راستی پاکستان تنظیم کے زیرے اتمام چکوال کی تحصیل کلرکہار میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل چوہ سیدن شاہ تحصیل کلرکہار مختلف سکولوں کے طلب و طالبات اجاز سوئی ٹھوم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سنٹر کے اسپیشل بچوں نے بھی شرکت کی جبکہ مختلف سکولوں کے بچوں نے مختلف موضوعات پر ٹیبلو بی پیش کی اور بچوں نے آنے والے مہمانوں کو خوبصورت انداز میں ویلکم کہا تقریب کے مہمانے خصوصی اڈیشنر ڈپٹری کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ مجاہد عباد اور اسیسٹنٹ کمیشنر کلرکہار محمد زبیر تقریب سے خطاب کرتے راستی پاکستان کے سیئی او سے یہ مجاہد حسین کی این ایچ کی کرن شہزاد دی اسیسٹنٹ کمیشنر کلرکہار محمد زبیر اور مہمانے خصوصی اڈیشنر ڈپٹری کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ مجاہد عباس و دیگر مقررین کا کہنا تاکہ تنظیموں کے علاوہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے حقوق کا خیار رکھیں ہم سب جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے ایسے بچے جو تعلیم کے زیور سے محروم ہیں ان کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کریں تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے تقریب کے اختتام پر مہمانوں اور بچوں میں راستی پاکستان تنظیم کی جانب سے شیٹ اور سٹیفیکیٹ بھی تقسیم کیے گئے جبکہ بہترین کارکرتگی پر بچوں کو انعماد بھی تقسیم کیے گئے اس پروگرام کی تیاریاں راستی پاکستان چکوال تنظیم کے پروجیکٹ آفیسر محمد حشام نے کی کیمنٹیم کے ساتھ رجیسہ کی باباس چکوال لڑکانہ شہر کے اسحائی محلے کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فائرنگ نتیجے میں ٹینک چوک نوجوان الطاف موقع پاری جانبہا کو گیا جبکہ فائرنگ سے رہگیر فاروق ریشی بھی زخمی ہو گیا اطلاع ملنے پر پولیس نے نوجوان کی ناش اور زخمی کو چانڑے کا ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پر زخمی کا علاج جاری گئے ہسپتال میں موجود جانبھاک نوجوان کے ورثہ نے کہا کہ ایک سال پہلے برادری کا نوجوان قتل ہوا تھا جس کا الزام الطاف کی اوپر تھا میہوالی میں ہائیوے کانٹریکٹر سراپہ اعتجار ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر سرگودہ کی چانب سے ادم توجہ اور سیاسی مداقلت پر اربو روپے کے روڈز کی تعمیرات رکنے کا خدشہ پیدا ہو گیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندی عبدالغفار بچھل کی اس ریپورٹ میں ایکسین میکمہ ہائیوے میہوالی کے دفتر کے بار زلہ بھار کے تھکے داروں نے اتجاہج کرتے ہوئے انتظامیاں پر سوالات اٹھا دیئے تھکے داروں نے متلکہ ڈپٹی کمیشنر میہوالی اور کمیشنر سرگودہ اسٹیمیٹ کی ہی طرف توجہ نہیں دی جاری جبکہ دیگر معاملات میں بھی جان بوجھ کر تاخیر کی جاری ہے ڈی سیو صاحب اور کمیشنر سرگودہ تے مطالبہ جناب کے ساتھ اسٹیمیٹ ڈیوائز کی جائیں ہمیں چیف صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں خاص کار 20 کروڑ سے نیچے نیچے ان کے لئے ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں ڈی سیو صاحب کے مسائل ہیں کمیشنر صاحب سے مسائل ہیں وہ ہمارا کوئی اسٹیمیٹ اپروف نہیں کر رہے لہذا ہمارا جو شعبہ ہے بدھالی کا شکار تھکے داروں کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کے پروجیکٹ سیاسی مداخلت کرنے کے منظور نظر لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کمیشنر صاحب کوئی اسٹیمیٹ کہانے پر پیسے ہی اور جو لائپ ہیں ہر بیڑے سے پیسے ہی کوئی رہے لگا اور اس بار نے سیاست آئی تین ہے بھائی سارے اسٹیمیٹ ہوتے پہن کم کم اسٹیمیٹ تک کریں اسٹیمیٹ کر کے لائپس بھی جائیں یہ نیچے پہنڈ تھے پہنڈ تھنگ روکے پرہنڈر ہے میربانہ کر کے میربانہ کر کے ہر یہ گزارش ہے ٹھیکے داروں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے جید مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ہر فارم پر اتجاج جاری رکھیں گے جبکہ کام بھی بند کر دیں گے ایس ایس پی لڑکانہ ڈاکر محمد عمران خان کی ہدایات پر ایس پی سیٹی عدیقو رحمان میکن کی لڑکانہ زلہ کے تمام مایکرو فنانس بینک مینیجر ایزی شاپ کے آنرز کور سروس کے ملکان مینیجر سے میٹنگ بیٹنگ کے دوران ایس پی سیٹی نے شرکہ کو بتایا کہ سندھ میں موجود ایسے تمام آفیسر اور دکانوں پر کیمریز بھی لگوائے جائیں گے ایس پی سیٹی نے شرکہ کو قانون پر بھرپور عمل درامت پر پابند کیا اور پولیس کے بھرپور تامن کی یقین دہانی کروائی میاں والی میں دو سو بیٹس پر مجتمل مدر اینڈ چائل ہسپتال اور نرسنگ کالیج کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جس کا سنگے بنیاد پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں سابق وزیراعظم عمران خان نے دو ہزار بیس کو رکھا تھا تفصیلات کے مطابق میاں والی میں دو سو بیس کناہ رکبہ پر مشتمل چھیں عرب سے زائد کی لاغت سے تعمیر ہونے والا میگا پروچیک دو سو بیٹس پر مشتمل مدر اینڈ چائل ہسپتال اور نرسنگ کالیج منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس منصوبے کا سنگے بنیاد پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں سابق وزیراعظم عمران خان نے دو ہزار بیس کو رکھا تھا اس منصوبے کو تیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو مکمل ہونا تھا مگر یہ پروچیکٹ اب تیس دسمبر دو ہزار بائیس کو مکمل ہوگا جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے جسے انڈیس ویل فیر کی معاملہ سے چلایا جائے گا یہ اسپتال جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا اس اسپتال میں جدید قسم کے آپریشن، تھیٹر، بائیو لیب، ڈیبارٹری، ڈائیگنسٹرک سینٹر، ٹراما سینٹر، ریڈیالوجی سینٹر سمیت دیگر سہولیات شامل ہوں گے جبکہ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر شعباجات کے سٹاف کے انٹرویو کا تمام پروسیس بھی مکمل ہو چکا ہے اس سلسلے میں کمیشنر سرگودہ مریم خان اور ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر کی ذاتی دلچسپی سے مدر اینڈ چائل اسپتال کے کاموں کو سپیٹ اپ کر کے مکمل کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر محمد امیر نے کہا کہ میہوالی شہر میں سٹیٹ آف دی آرڈ مدر اینڈ چائل اسپتال ساڑھے چھے ارب روپے کے منصوبے کا افتتہ بہت جلد کر دیا جائے گا یہاں کے لوگوں کو اب لاہور یا دیگر بڑے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا